السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین یہ نام ہے گروپ کا دعوت حق اصل میں دعوت حق نہیں بلکہ دعوت حق ہے اور اس میں جو زیفر کے کے بدترین مکلد ہے یہ سب ایڈمن بنے ہوئے ہیں اب دیکھ لیں اس کا نام دعوت حق نہیں دعوت حق ہونا چاہیے کیونکہ یہ صرف دعوت کے نام پر اتنا حگتے ہیں کہ ان سے نہیں اٹھائے جاتا اب میں آپ کو مختصر سے تمہید بان کر اپنے عنوان پر آؤں گا اور وہ جلدی آڈیو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ مجھے اس سوال کا جواب دے دینا کیا جس کا کوئی اصول نہ ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے صاحب سے بات آپ کہیں گے نہیں بے اصول آدمی مسلمان نہیں ہوتا یہ اعلی حدیث تو کسی انگل سے ہو نہیں سکتے اور ان کی دعوت ہرگز حق نہیں ہو سکتی بلکہ حق ہو سکتی اور اتنا حگتے ہیں خود ہی نہیں اٹھا پاتے اب آئیے دیکھتے ہیں یہ تلحہ چھپاوا اخوانی شیعہ رافزیوں کا ایجنٹ کھلے عام فیس بک پر کہتا ہے کہ سارے گینگس آف پگز یعنی ہنفیوں کو دیوبندی بریلیوں کو سورو کی گینگ یہ کہہ رہا ہے بتائے کیے اور پھر وضاحت بھی کر رہے ہیں چلیے آپ بولتے کہ ہنفیوں کو کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہو تو انہیں آگے خود ہی اپنے قول کی وضاحت کر دیا کہ ہنفیوں نے اپنا امام یہودی کو ہی کیوں بنایا اب کوئی اشکال کوئی شک کوئی شبہ رہ گیا ہے اس کی بات کو سمجھنے میں یا یہ کہنے میں کہ میں اپنی طرف سے کوئی مانا مفہوم گھسا دے رہا ہوں کوئی اشکال نہیں ہوگا کہ اس نے امام ابو حنیفہ کو یہودی کہا ہے اس نے کہا ہے اس نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا ہے کہ فلا امام نے کہا ہے یہ اس کا قول ہے کسی نے کا حوالہ نہیں دیا وہ سوال کیا ہے ہنفیوں سے یعنی یہ امام ابو حنیفہ کو ہنفی ہنفیوں کے امام ابو حنیفہ کو یہ یہودی بولتا ہے یہودی مانتا ہے اب جب ہمیں اس کو آئینہ دکھایا کہ زبیر علی زائی تو کہتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ سے بغز رکھے ہم اس سے بغز رکھتے ہیں یعنی چاروں آئمہ اور بہت سارے آئمہ یا محدثین سے جو بغز رکھے ہم اس سے بغز رکھتے ہیں اس میں امام ابو حنیفہ کا نام بھی انہوں نے لیا ہے تو اب اس وصول سے اس نے امام ابو حنیفہ کو یہودی کہا ہے تو گویا اس کا بغز ظاہر ہوا اور اس سے ثابت ہوا کہ زبیر علی زعی خود اس سے بغز رکھتے تھے اب پتہ نہیں یہ کیوں کتے کی طرح دوم ہلاتا رہتا ہے زبیر علی زعی کی اندھی تقلید میں اور کتے کی طرح زبان لٹکائے رہتا ہے زبیر علی زعی کی اندھی تقلید میں جیسے قرآن میں ذکر ہے نا کہ بعض علماء ایسے ہوتے ہیں کتے کی طرح زبان لٹکائے ہوتے ہیں وہ دنیا بھی فائدے کے لیے کرتے ہیں تو شاید اس کو بھی چندہ ملتا ہے اس کے نام سے چندہ مل جاتا ہے اس کا گھر خر چلتا ہوگا ابھی اس نے اپنی عورت کی ڈیلیوری کے لیے بھی چندہ مانگا تھا اور مسجد کی تعلق سے چندہ کرتا ہے کھا جاتا ہے یہ تو سب کو معلوم ہے تو شاید کتے کی طرح زبان اسی لئے لٹکایا ہوگا کہ زبیر علی زعی کا نام لے گا کہ چندہ ملتا رہی لیکن زبیر علی زعی نے اس سے پلہ جھاڑا دیا اور اس سے بغز ظاہر کر دیا اب جیسے یہ بات ثابت ہوئی کہ زبیر علی زعی سے اس کا کوئی تعلق نہیں زبیر علی زعی خود اس سے بغز رکھتے تھے اور اس نے امام ابو حنیفہ کو یہودی مانا ہے کہا ہے اور مانتا ہے تو اس کا اعلی سنت سے بھی کوئی تعلق نہیں اب آتے ہیں نکتے پر کہ جب اس کی یہ بات آیا ہوئی تو اس جاہل نے جس کا کوئی اصول نہیں میں نے پتایا نا جس کا کوئی اصول نہیں کیا ہیلے بہانے بنایا ہے لیکن اس کے ہیلے بہانے اصل میں اسی کی گلے کی ہڈی بن گئے اور اس کے ہیلے بہانے سے ندیم خان کے خلاف یہ جو فتوے لیتے تھے رضا اللہ کریم منی سے شیخ جلال سے تو آج وہ سارے فتوے رد ہو گئے انہیں چاہیے کہ وہ فتوے اٹھا کر کچھرے کے ڈبے میں ڈال دے اب آئیے دیکھیں یہ کیا کہتا ہے اس کی صفائی میں کہ چور اس سے تو پکا چور ثابت ہو گیا کیونکہ اہل حدیث میں کوئی بھی آئیمہ سے بغز نہیں رکھتا دیکھیں اس جاہل کا اصول دیکھیں اس چور چمار کا بھکاری کا سوشل میڈیا کا بھکاری بنا ہوا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کو یہودی بول دے تو بغز نہیں بغز نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر کوئی زبیر علی زعی کو اخوانی بول دے تو یہ پورا زعی فرقہ مکلس و بتر بغز بول کے چلانا شروع کر دیتا ہے پھر رضا اللہ کریم مدنی سے اور جلال دن قاسمی سے فتوے لینا شروع کر دیتا ہے یہودی بول رہے تو بغز نہیں اور اگر کوئی اخوانی بول دے رہے تو بغز تو یہ ان کے باپ کا دین ہے ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہے یہ بلکہ ہندو اور بودھسٹوں سے بہتر ہے کیسے کہ ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہے کبھی بھی بن جاتا ہے کبھی بھی کوئی اصول بن جاتا ہے کبھی بھی نئے بھگوان پیدا جا تو اس کی پوجہ چالو ہو جاتی ہے اور پھر آگے جب اس کی خوب پٹائی ہوئی تو یہ کیا ہیلا مارتا ہے کہ امام ابو حنیفہ پر آئیمہ کی جرح پیش کرنا بغز ہے گیا کس چوتی نے بتایا تجھے اب اس کیس اصول سے چوتیا یہی ثابت ہوگا کہ بھائی اگر امام ابو حنیفہ پر جروحات ہیں تو آپ امام ابو حنیفہ کی ان جروحات کو اٹھا کر انہیں امام ابو یہودی بول دو تو کوئی غستاخی نہیں کوئی بغز نہیں تو جب زبیر علی زعی پر اہلِ حدیث علماء کے کلام ہیں اور سخت کلام ہیں تو ان جروحات کو اٹھا کر اگر زبیر علی زعی کو بول دو تو وہ بغز کیسے ہو گیا اور تم اس پر فتوہ لو اور تمہارا وہ فتوہ جائز ہو جائے تو تم سے بڑا کون چوتیا ہوگا کون سا چوتیا پا ہوگا کون سا چوتیا پا کرتا ہوگا ان کی زبان میں ٹٹ فور ٹیٹ جیسے اس نے الفاظ استعمال کے ہم نے کہہ دیا تو معلوم ہوا کہ جروحات کو دکھانے سے اگر بغز نہیں ہوتا تو زبیر علی زعی کے خلاب بھی جو علماء اہل حدیث نے جروحات کی ہے کم بخت فتین پاگل کہا ہے اگر وہ بتائی جاتی ہے اور اس پر یہ میرے خلاف فتوہ لیتے ہیں تو چوتیا پا کرتے ہیں اور وہ فتوہ شاید کسی بھی اہل حدیث علم کا ہو وہ رد ہے اسے کچھرے کی ٹوکری میں اٹھا کر پھیک دینا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم اصول کے پابند ہیں اور اہل حدیث تو پھر ان میں سب سے زیادہ اصول کے پابند ہیں اور ہمارا اصول ان کے اصول پر آ چکا ہے اور اب ان کے اصول سے فتوے رد ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی اگر یہ اٹھا کر وہ فتوے میرے خلاف دکھاتے ہیں لیتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ خود ہکتے ہیں خود کھاتے ہیں خود تھوکتے ہیں خود چاہتے ہیں خود موتتے ہیں خود پی لیتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے جاہل جھپٹ بے اصولوں سے جماعت علیہ دیس مسئلہ کے علیہ دیس کی حفاظت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین